میرے دوستو اب میں درخواست کرتا ہوں محترم سردار زفر حسین خان صدر کسان بورٹ پاکستان سے کہ وہ آئیں امیر جماعت اسلامی صوبہ پنجاگ کو مائل پہ بلائیں سردار زفر حسین خان حضرات محترم میں محترم ڈاکٹر سید وسیم اکتر صاحب کچھ سٹیج پہ بلانے سے پہلے چو سٹھ سال سے اس ملک کو نوٹنے والوں کا جو ایکچول منشور اور کرتود ہے وہ ایک شاعر کی زبانی آپ کے سامنے از کرتا ہوں ان کا منشور یہ ہے کہ کھائی جاؤ کھائی جاؤ تو انہوں کن ہے پچھنا وچو وچو کھائی جاؤ تو اتو روڑا کھائی جاؤ چاچا دے وے بیتیجے نو بیتیجا دے وے چاچے نو آپو وچ ونڈی جاؤ تو آپو وچ کھائی جاؤ تیڈ برو اپنے تے غریبان دی کی لوڑے غریبانو لمبیاں لمبیاں کانیاں سنائی جاؤ دولہ ماسہ رول کے غریبان دی کمائی چو امریکہ تو کاراں ہوتے کاراں منگائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ تو انہوں کنے پچھنا ہے وچو وچو کھائی جاؤ اتو روڑا پائی جاؤ میرے مہترم قائد سید وصیب اختر صاحب چوٹ سٹ سال کے ان چولوں ان لٹے روں مول کے پاکستان کو لوٹنے والوں یا غربت کے اندھیروں کا لانے والوں کے کرتو سامنے لانے کے لیے ان کو پوچھنے کے لیے ان کے بیعت گھوننے کے لیے تشریف لاتے ہیں قائد پجاب مہترم ڈاکٹر سید فضی مختر صاحب اب آپ سے مخاتب ہوں گے نورا اتکبی اللہ اکبر نورا اتکبی اللہ اکبر انقلاب 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 ڈاکٹر سید وسیم اکتر صاحب پنجاب اسمبلی میں دو دفعہ پارلیمانی لیڈر رہے ہیں میں مہترم بار صاحب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں مہترم ڈاکٹر سید وسیم اکتر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی اللہ رسولہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت مخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ قال اللہ تعالی وَوَلَّذِي اَرْسَلَا رَسُولَهُ بِالْغُدَا وَدِينِ الْحَاقِ لِيُزْهِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْتَرِهَا الْمُشْرِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ رَزِيمُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ عَحَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَاسِ عَجْمَائِينَ اَوْكَمَا كَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جناب محترم وکار ندیم بڑائش صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صبح پنجاب جناب سردار زفر حسین خان صاحب صدر کسان بوٹ پاکستان جناب قائد فیصل آباد انجینئر عظیم رندہوہ صاحب امیر جماعت اسلامی زلہ فیصل آباد قائدین جماعت اسلامی باجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو میری بہنو میری بچیو آج فیصل آباد کے اس ڈوبی گھاٹ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ جو مرد و ذن کٹھے ہیں جن کے ہاتھوں کے اندر سب پرچم ہیں اور اس پرچم کے اوپر وہ کلمہ ہے جو ہر مسلمان کا منشور بھی ہے لاح عامل بھی ہے میں رب تعالیٰ کا دل کی اتا گرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے فیصل آباد کی قیادت کو بھی اور ان کی قیادت کے اندر جماعت اسلامی کے کارکنان ان کو مرد و خواتین کو سرخرو کیا ہے آج یہ محفل انہوں نے بنائی ہے سجائی ہے اور ایک موقع ہم سب کو نصیب کیا ہے کہ آج جبکہ ملک پاکستان بلا شبا تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے حمل بیٹھیں حالات کا تجزیہ کریں اور مستقبل کے لیے کوئی ایسا لاحہ عمل مرتب کریں کہ جس کے نتیجے کے اندر اس ملک کا غریب خوشحال ہو سکے اس ملک کا مزدور اپنی محنت کے عجر کو پا سکے اس ملک کا چھوٹا کیسان فیکٹی اور نرز اور آٹیوں کے استحصال سے نکل سکے بھائیوں اور دوستوں اور میری عظیم بہنوں اور بچیوں آج یہاں پہ جو میری حاضری ہے وہ جماعت کے کارکنان سے ملنے کے لیے نہیں ہے ان سے ملنے کے تو بہت سارے مواقع مختف اوقات کے اندر ملتے ہیں آج میں اگر یہاں حاضر ہوا ہوں تو فیصل آباد کے ایک لاکھ سے زائد ان مزدوروں سے ہزارے جگجیتی کے لیے آیا ہوں کہ جن کے چولے آج انڈسٹری کی بندش کے نتیجے کے اندر کہ ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے سوئی گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی مہینے میں دو دو دفعہ جو قیمتوں کی بڑوتری ہیں اس کے نتیجے کے اندر اس ملک کے اندر معیشت کا پیہ پیشے کی طرف چل رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں اور اس کے نتیجے کے اندر فیصل آباد کے اندر ایک لاکھ سے زائد ہمارے مزدور بھائی اپنی دو وقت کی روٹی کو کمانے سے محروم ہیں اور فیصل آباد کے ساتھ ساتھ گجرہ والا کے اندر دہور کے اندر ملتان کے اندر مدفرگر کے اندر راولپنڈی کے اندر جہاں جہاں بھی چھوٹی انڈسٹری ہے وہاں کا مزدور آج جس عذیت کی زندگی کو بسر کرنے کے اوپر مجبور ہے میرے بھائیوں اور دوستوں ان کے لیے خوشانی کے راستوں کو تجویز کرنا میرے بھائیوں اور دوستوں بہنوں مطلوب ہے حضرات محترم اور معزز بہنوں آج جہاں پہ جو حاضری ہے ان غریبوں کے ساتھ بھی ازازہ جگچہتی کے لیے کہ جن کے لیے اب اپنے خاندانوں کو پالنا دشوار سے دشوار تر ہو گیا ہے بھائیوں اور دوستوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ادارے یک جہتی ہے کہ جن جن کے گھروں کے اندر بجلی کے میٹر نصب ہیں بجلی نہیں آتی ہے بجلی کا بل آتا ہے اور ہر مہینے اس کے اندر بڑھو تری ہوتی ہے اور بڑھو تری کے ساتھ ساتھ پورا محکمہ وابڈا جو بلوں کے اندر غیر اعلانیاں اضافے کو کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پر دو خواتین اور حضرات نے وفا کی وزری پالیوں بجلی کہ یہ بیان اخبارات کے اندر جو چپا تھا ضرور پڑا ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ جو بجلی کی چوری ہے جو لائن لوزت ہے اس سارے کے سارے کو برداشت اگر کرنا ہے تو اس ملک کی عوام نے برداشت کرنا ہے نارت تکبیر اللہ اکبر نارت تکبیر اللہ اکبر المدد المدد یا خدا یا خدا رب رو رنما مصطفی مصطفی زندہ ہے جمعیت زندہ ہے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے میری چاند جمعیت زندہ ہے نارت تکبیر اللہ اکبر نارت تکبیر اللہ اکبر زندہ ہے جمعیت زندہ ہے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے کوئی اکر دیکھے زندہ ہے ٹکرا کر دیکھے زندہ ہے ماں ان سے پوچھا زندہ ہے تو منزہ بولی زندہ ہے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے زندہ ہے جمعیت زندہ ہے قوت ہی قوت جمعیت قوت کا نالہ جمعیت تانا رہی آلہ جمعیت یہ کی جرتا سورج جمعیت سورج کی گرنے جمعیت گرنوں کی روانی جمعیت میری جان جوانی جمعیت تری میری آرزو شہادت شہادت جہباز کی تھی آرزو شہادت شہادت ملک کی تھی آرزو شہادت شہادت ملک جہباز کی تھی آرزو شہادت شہادت ہم اسلامی جمعیت طلابہ کی دلوں کی دھڑکن زبیر صفدر صاحب کو پنڈال میں خوش آمدید کہتے ہیں محترم امیر زلہ یہ وہ جذبیں ہیں جو اشاروں سے کم نہیں ہوتے ان کو بول لیں دیں یہ آج ہماری جان ہے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم خود جوان ہو جاتے ہیں میں اب ان سے درخواست کرتا ہوں دیکھتا ہے لیکن حالت یہ ہے ام 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 پاس نوجوان اداروں کے اندر جمع دار لگنے کے لیے اپنی ڈگری ہاتھوں میں لے کر سفارشاہ تلاش کرتے بھرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں آج اس ملکی معیشت کی حالت جس سٹیج کے اوپر ہے معاشیات کے غیر جانب ادار ادارے وارننگ کے اوپر وارننگ ایشو کر رہے ہیں فروری دوزار آٹھ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے عداد و شمار جاری کیے تھے کہ اس وقت ملک کے اوپر بیرونی کردوں کا حجم سنت سرب ڈالر تھا اور یہ جو پانچ جماعتوں کا حکومتی ٹولہ ہے جس میں روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگانے والے مرکز کے اندر اقتدار کے مزوں کو لوٹ رہے ہیں انہوں نے چار سال کی قلیل مدت کے اندر غیر ملکی کرزوں کے بوجھ کو سنت سرب ڈالر سے بہتر ارب ڈالر تک پہنچایا ہے بھائیو اور دوستو اور آج سٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اندرونی کرزوں کا حجم گیارہ ہزار ارب سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے ملک کے اندر غربت کی کیفیت یہ ہے روزانہ ہزاروں کے حساب سے لوگ غربت کی انتہائی سطح سے نیچے زندگی کو بسر کرنے کے اوپر مجبور ہیں اور حکومت نے آداروں کو جو یہ آداد و شمار جاری کرتے ہیں اس سے روک دیا ہے کہ وہ یہ آداد و شمار جاری نہیں کریں گے میرے بھائیو اور دوستو اور دوسری طرف حکمرانوں کی یہ آشیاں ہیں ان کے للے تللے ہیں ان کے اخراجات کے شہانہ انداز ہیں کہ آڈیٹر جرنل آف پاکستان یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جب یوسف رضا گلانی صاحب نے ایوان وزیر آزم کے اندر قدم رکھا تھا تو ایوان وزیر آزم کا روزانہ کا خرچہ چھے لاکھ روپے تھا جو ان چار سالوں کے اندر بڑھ کر سولہ لاکھ روزانہ سے بھائیو اور دوستو اور بہنو متجاوز ہے آپ کو یاد ہوگا آج سے دو تین مہینے پہلے صدر زرداری صاحب بیمار ہوئے تھے تو بھائی علاج کے لیے لے جائے گئے تھے ان تین دنوں میں ایک دن کے لیے میں خود اسلام آباد کے اندر تھا وہاں کے اخبارات کے اندر تین تین کالموں کی سرخیاں چھپی تھی کہ صدر کی باورچی خانے کی تدین و عرائش کے لیے تئیس کروڑ ستاست لاکھ روپے کا منصوبہ وفا کی حکومت نے بھائیو اور دوستو اور بہنو منظور کیا ہے یہ اشاریے ہیں کہ یہ جو ہماری قیادت اس وقت اقتدار کے حیوانوں کے اوپر موجود ہے کس طرح اس ملک کے وسائل کو بے درے خرچ کر رہی ہے لوٹ رہی ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ گو امریکہ گو کی بات کرتے ہیں آپ غریبوں کے مسائل کی بات نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں تھوڑی سی گہرائی کے اندر چلے جائیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ گو امریکہ گو کا نعرہ در حقیقت اس ملک کے غریبوں کی تقدیر کو بدلنے کا نعرہ ہے آج وہ ادارے جو اس حوالے سے آداد و شمار کو کٹھے کرتے ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں بھائی اور دوستو بہنو کہ اس امریکی جنگ کے اوپر پاکستان کا اب تک ایک سو اورب رپیہ خرچ ہو چکا ہے اور ایڈیٹر جنرل آف پاکستان یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ امریکہ یہ جو کہتا ہے کہ اس نے چھپیس ہزار ڈالر دیا ہے حساب کتاب کے اندر تو چار عرب کے خاتوں کے اندر موجود ہیں باقی رقم کا کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گئی ہے کس نے اس کو کھایا ہے کس نے اس کو لوٹا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مچرف بدبخت ہے یہ جو یورپ اور امریکہ کے اندر شہانہ رہائش کو رکھتا ہے یہ وہی پیسہ ہے جو اس حوالے سے لوٹ کھسوٹ کر کے وہ بدبخت لے گیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اور جو بچ گیا وہ اب یہ ٹولہ بھائیوں اور دوستوں سمیٹ رہا ہے جماعت اسلامی پاکستان اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس ملک کو اگر ضرورت ہے تو ایک دیاندار قیادت کی ضرورت ہے ایک اماندار قیادت کی ضرورت ہے اس ملک کو اگر ضرورت ہے تو اس نظام کی ضرورت ہے جو کالی کملی والی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے اس لیے جماعت اسلامی نے اپنے منشور کے اندر جلی افراد سے لکھا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر انشاءاللہ مدینہ کی طرز کا ایک اسلامی فلائی نظام اور مملکت کو قائم کریں گے جماعت اسلامی نے اپنے منشور کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہم انشاءاللہ مزدور کی چپڑایب قاسد کی چپڑاسی کی جو تنہا ہے انشاءاللہ پندرہ ہزار روپے مہوار مقرر کریں گے ہم اس ملک کے کسانوں کو یہ خوشخبری دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی برسر اقتدار آ کر کسانوں کو پچاس فیصد رایت کے اوپر بجلی فرام کرے گی بیزل پچاس فیصد رایت کے اوپر دیا جائے گا اور جتنی بھی ذریع انپورٹس ہیں اس کے اندر انشاءاللہ سبسڑی دی جائے گی اور کسانوں کو کجھو استحصال کرنے والی قوتیں ہیں آٹھتی ہیں بڑے کانخاردہ کارخانہ دار ہیں اس کی اس کے ظلم سے انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کو نجات دے گی اور ان اس ملک کے غریبوں کے لیے جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ ہم انشاءاللہ آٹھا چاول گھی چینی اور چائے یہ جو پانچ پانچ ضروری زندگی کے لیے چیزیں ہیں روز مرہ استعمال کی ہیں ان کی قیمتوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ دیس حصد کم کر کے پاچ سال کے لیے منجمت کریں گے میرے بھائیوں اور دوستوں اور لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے لائیں گے وسائل ہم یہ کہتے ہیں وسائل کی کوئی کمی اس ملک کے اندر نہیں ہے خود سٹیٹ آف سٹیٹ ڈینک آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہر سال ایک ہزار عرب رپے کی کرپشن ہوتی ہے بھائیوں اور دوستوں انشاءاللہ یہ جماعت اسلامی کی صفوں کے اوپر بیٹھنے والی قیادت دیندار قیادت انشاءاللہ کرپشن کے ان دروازوں کو بند کرے گی جس کے نتیجے کے اندر یہ وسائل غریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے انشاءاللہ عبر بلوں کے باییوں اور دوستوں باییوں اور دوستوں